ہیلو گائز ویلکم بیک ٹو مائی چینل تو آج میں آپ کے لئے بہت ہی کام آنے والی یوسفل کچن ٹپس این ٹرکس لے کر آئی ہوں جنہیں فالو کر کے آپ بھی اپنے کاموں کو بہت جسان سے کر سکتے ہیں جس سے آپ کا ٹائم اور پیسے دونوں کی بجت ہوگی تو چلیے بینہ دیر کی ویڈیو دیکھنا شروع کرتے ہیں اگر آپ کو آج کا ویڈیو تھوڑا بھی یوسفل لگے تو اسے لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں اگر چینل پر فرس ٹائم آیا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تو آج کی میری پہلی ٹپ یہاں پر کلر یا پھر نیل پینٹ کو لے کر ہے کبھی اچانک سے دھوکے سے یا پھر نیل پینٹ یا کلر فرش پر یا پھر ٹائلز پر گر جائے تو یہ ایک دم جم جاتا ہے ایسے صاف کرنا کافی مشکل رہتا ہے اگر ہم کسی چیز سے ایسے رگڑ کر صاف کر دیتے ہیں تو اس کے نشان رہ جاتے ہیں ہاتھ بھی ہمارے گندے ہو جاتے ہیں اور آسانی سے وہ صاف بھی نہیں ہوتا ہے تو آج آپ کو میں یہاں پہ جو ٹپ دینے والی ہوں بہت آسانی سے اس سے آپ نیل پینٹ یا پھر کلر کو صاف کر سکتے ہیں اس کی لئے آپ کو تھوڑی سی چینی لینی ہے جیسے کی ابھی آپ کی فرش پر کچھ کلر یا پھر نیل پینٹ گر گیا ہے اور ہلکا سا وہ گیلا ہے پوری طریقے سے ڈرائی نہیں ہوا ہے تو چینی کے کچھ دانیں ڈال کر آپ اسے ٹیشو پیپر یا پھر کوئی پرانا کپڑا لے لیں اس سے ہلکے ہلکے ایسے رب کرتے رہیں جیسے آپ اسے آدھا ایک منٹ تک رب کریں گے اسی ٹائم آپ کی نیل پینٹ ہو یا پھر کلر ہو بہت آسانی سے چھوٹ جائے گا آپ کے ہاتھ وغیرہ بھی بلکل گندے نہیں ہوں گے اگر ہم کسی اور چیز سے اسے صاف کرتے ہیں تو وہ نشان ہمارے ہاتھوں پر تو آتے ہیں ساسی فرش پر ٹائلز پر بھی لگے رہ جاتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ والا جو نشان ہے تھوڑا سا جیادہ ڈرائی ہو گیا ہے تو اسے نکال میں تھوڑی سی دکت ہو رہی ہے تو آپ اسے چینی ڈال کر ایسے دھیر دھیر رب کرتے رہیں بہت آسانی سے یہ نکل جائے گا یہ والا دیکھیں بڑا والا نشان پورے طریقے سے ہٹ گیا ہے جو چھوٹا والا ہے وہ جلدی ڈرائی ہو گیا ہے تو اس پر آپ تھوڑی سے دو تین ڈراب لاسٹر میں پانی کے ڈالیں اور پھر اسے ساف کر لیں تو بہت آسانی سے آپ کی فرش ہو یا پھر ٹائلز ہو اس پر گیرہ کلر ہو یا پھر نیل پینٹ ہو بہت آسانی سے ساف ہو جاتے ہیں کیسے لگی آپ کو یہ ٹپ کمنٹ میں ضرور بتائیں اگر آپ کے پاس بھی ہے اس سے کوئی بہترین کچن ٹپ تو پلیز لکھ بھیجنا ہمیں اپنے نام کے ساتھ ہم اسے اپنے ویڈیو میں انکلوڑ ضرور کریں گے تو میری اگلی ٹپ یہاں پر سلک کی ساڑی ہو یا پھر جورجٹ کے کپڑے ہو یا پھر آپ کی بناسی ساڑی یا پھر بروکٹ کے کوئی کپڑے ہو میں ساڑی نہیں پہنتی ہوں تو میرے پاس یہاں سوٹ اور دوپٹے کو لے کر ہے جب ہی بھی ہم انہیں پریس کر کے المیرہ میں ہینگر سے انہیں ٹانگ کر رکھتے ہیں تو کسی کام کے لئے ہم ہم الماری کو جب بھی کھولتے ہیں تو یہ دھیرے دھیرے سرک سرک کے ہل کرنا ہینگر سے نیچے آ جاتے ہیں بار بار ان کو تیہ کرنا اور پریس کرنا کافی مشکل ہو جاتا ہے بار بار گرنے کے وجہ سے ان کی پریس بھی خراب ہو جاتی ہے تو اگر آپ کے پاس ہی بھی سلکی ساڑی ہیں بناسی سوٹ ہیں کوئی بھی چیز ہے جو سلکی ہو یا پھر جورجٹ کی ہو جو ہم ہینگ کرتے ہیں اور بہت آسانی سے جیسی ہاتھ لگا ہمارا تو نیچے گر جاتے ہیں تو تب آپ انہیں کیسے اس طریقے سے اورگنائز کر کے رکھیں تاکہ آپ کے کپڑے خراب نہ تو جب ہم کسی اور کام کے لئے المیرہ کو کھولتے ہیں تو ہمارا کام فیل جاتا ہے تو ایسے ساڑی ہو سوٹ ہو دوبٹے ہو کھسک کر نیچے گر جاتے ہیں تو دیکھیں آپ کو کیسے رکھنا ہے ساڑی کی تیہ لگا لیں ہینگر کے ساتھ دیکھیں ایک پہلا والا جیسے فولڈ ہے نا اس کو آپ کو ہینگر کے اندر کی سائیڈ ڈالنا نیچے والا جو ہے سیرا ہے نا اس کو آپ اوپر کے سائیڈ ایسے ڈال دیں اس طریقے سے آپ کی ساڑی جو ہے نا بہت اچھے سے ارینج ہو جائے گی کتنی بھی آپ الماری میں کوئی کام کریں کھولیں دیکھیں تو ایسے آپ کی ساڑی اورگنائز رہے گی تو پٹہ ہو یا ساڑی بلکل بھی کھسک کر یہ ہاتھ لگنے سے نیچے نہیں گی دے گی نہ اس کی تیہ خراب ہوگی نہ ہی بار بار آپ کو المیرہ میں کپڑے رکھنے کا جھنجٹ رہے گا کہ ہماری تیہ خراب ہوگی دوبارہ سے اس کی تیہ لگانی پڑے گی دیکھیں ابھی یہاں پہ دوسرا دوپٹہ ہے میرے پاس بروکٹ کا ہے یا پھر جورجٹ کی ساری ہو سوٹ ہو میرے پاس یہ سوٹ ہے تو اس کو آپ کیسے ہینگ کر کے رکھ سکتے ہیں تو میں نے یہ طریقہ بتایا تو دوسرے طریقے میں آپ دیکھ سکتے ہیں اگر ہمارے گھر میں کیا ہوتا ہے کہ کافی سارے کلیچر رکھے رہتے ہیں جسے ہم استعمال نہیں کرتے ہیں کئی بار خراب ہو جاتے ہیں تو انہیں ہم فینگ دیتے ہیں تو انہیں آپ اپنے ساریوں کو سوٹ کو دوپٹوں کو جو سلک کے ہیں یا پھر بنات سی ہیں انہیں اورگنائز کرنے کے لیے رکھ سکتے ہیں تو آپ ایسے کلیچر کو بلکو بھی نہ فینگیں تو اس طریقے سے ہینگ کر کے انہیں اور پھر کلیچر سے آپ انہیں اس طریقے سے لگا کے اور اپنی ساریوں کو سوٹ کو بہت اچھے سے علمیرہ میں رکھ سکتے ہیں جسے آپ کے نہ کپڑے خراب ہوں گے نہ گریں گے بار بار علمیرہ کھولنے پر اور دیکھیں ایسے آپ ان کو رکھ سکتے ہیں بہت ہی مست آئیڈیا ہے آپ اسے یوز ضرور کرنا پہلا طریقہ بھی بہت اچھے سے ہے جب آپ ساری کو رکھیں تو پہلا بھی سرہ اندر ڈال کر دوسرے والے کو اوپر سے ایسے فولڈ کر دیں بہت اچھے سے آپ کے کپڑے ایسے رکھے رہیں گے بلکل بھی ان کی تیہ خراب نہیں ہوگی نہ گریں گے تو میری اگلی ٹپ یہاں پر آٹا سٹور کرنے کو لے کر ہے آٹے میں بھی کیڑے اور جالے لگ جاتے ہیں جیسے ہمارا آٹا بہت جلدی خراب ہو جاتا ہے تو آج آپ کو کچھ ٹپ دوں گی جیسے آپ کا آٹا خراب نہیں ہوگا تو دیکھیں تین چار ٹپ بتاؤں گی جو آپ کو اچھا لگے وہ آپ یوز کر سکتے ہیں پہلے بات تو جب بھی آپ مارکر سے آٹا لائیں یا پھر پسوا کر لائیں تو آپ دس بارہ دن یا پھر پندرہ دن کا لے کر آئیں اس سے آٹا جلدی ختم ہوگا دوبارہ سے اپنا آٹا یا پھر پسوا سکتے ہیں لا سکتے ہیں اس سے کیڑے یا پھر جالے آٹے میں نہیں پڑے گی دوسری چیز جب بھی ہم آلو والے گوبی والے پنیر کے پرانٹے بناتے ہیں اور جب روٹی کو بیلتے ہیں سٹفنگ بھر کے تو چھوٹے بوٹے جو ٹکڑے ہیں آلو کے گوبی کے وہ سوکے آٹے میں گر جاتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں کہ اسی آٹے کو ہم کنٹینر میں ڈال دیتے ہیں جس سے اس میں موشٹر چلا جاتا ہے تب ہی بھی مارے آٹے میں کیڑے اور جالے پڑ جاتے ہیں جب ہی بھی آپ آلو گوبی کے پنیر کے پرانٹے بنائیں سوکے آٹے کو چھان کر یا پھر کچھ سے الگ رکھ لیں اور پہلے والے آٹے میں مکس نہ کریں جس سے اس میں موشٹر نہیں جائے گا تو کیڑے بھی نہیں پڑیں گے تو ایک چیز اور ہے آپ یہاں پر ہنگ کی پوٹلی بنا کر بھی آپ اپنے آٹے کے کنٹینر میں رکھ سکتے ہیں جس سے آٹا خراب نہیں ہوگا نہ کیڑے لگیں گے نہ جالے پڑیں گے اور یہاں پر لاسٹ ٹپ ہے آپ اس میں تیز پتہ ڈال سکتے ہیں آپ آٹے کے کنٹینر میں تیز پتہ ڈالیں اسے بھی کیڑے نہیں لگتے ہیں اور جہاں تک ہو سکے آپ دس پندہ دنوں کا آٹا لا کر ہی سٹور کریں بس سات کے موسمے جب ختم ہو جائے تو واپس سے لا سکتے ہیں آپ پسوا سکتے ہیں اس سے آپ کا آٹا بھی خراب نہیں ہوگا اور جالے بھی نہیں پڑیں گے اور جب بھی آپ کنٹینر میں آٹا بھریں تو اسے دس پندہ دن میں دھوپ دکھا کر اچھے صاف کر کے اس میں آٹا بھریں گے تو کیڑے نہیں لگیں گے میری اگلی ٹی بھی یہاں پر لال مرچی کو لے کر ہیں دیکھیں کتنے سندر مرچی ہیں ہمارے گھر کے گارڈن سے ہی ہیں تو میں نے اسے توڑ کر پہلے پھر دھوکر سے تین چار دن کی دھوپ میں اچھے سے سکا لیا ہے اور ڈرائی ہو گئی ہے اور میں نے اسے ڈبے میں بھر کے رکھ دیا ہے جب بھی ہمیں ایسی چیزوں کو سٹور کرتے ہیں تو بسات کے موسم میں کچھ ٹائم کے بعد اس میں بھی کیڑے جالے لگ جاتے ہیں تو ہمیں کائی بار ہماری چیزیں یہاں سے خراب ہو جاتی فینک نہیں پڑتی جیسے سیمیاں ہو گھر کی بنی ہوئی مرچی ہوئے جو بھی چیزیں ہم سٹور کرتے ہیں تو بہت جلدی خراب ہو جاتی ہیں دیکھیں پندہ دن پہلے میں نے رکھا تھا تو یہ ایک دم سے کرنچی تھی ڈرائی تھی اب اس میں موشٹر چلا گیا ہے تو اب میں اسے ایسے چھننی میں ڈال کر دھوپ میں رکھ دوں گی جس سے یہ بہت اچھے سے سوک جائیں گی اور یہ خراب نہیں ہوں گی برشات کے موسم میں کسی بھی چیز کو فریش رکھنے کے لیے آپ دس بارہ دن کے بعد دھوپ ضرور دکھایا کریں آپ کی کوئی بھی چیزیں ایسے خراب نہیں ہوتی ہیں اگر آپ نے روہ پینٹ سٹور کیا ہے تو اس کو بھی دھوپ دکھا سکتے ہیں یا پھر فریج میں رکھیں یا پھر انہیں بلکل بھی خراب نہیں ہوتی ہیں یہ لال مرچی بہت زیادہ دیکھنے میں تو اچھی لگی رہی میں دال کے تڑکے میں اسے استعمال کرتی ہوں اگر آپ کو اس کے پودے چاہیے ہیں بیس چاہیے تو پلیز آپ کمنٹ میں ضرور بتانا تو دیکھیں آج کے یہ تھی کچھ بہت یوسفل ٹپس جنہیں فالو کر کے آپ بھی اپنے کاموں کو آسانی سے کر سکتے ہیں جس سے آپ کا ٹائم اور پیسے دونوں کی بچت ہوگی تو گائز اگر آپ کو آج کا ویڈیو ذرا بھی یوسفل لگا ہے تو اسے لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کریں انسٹاگرام پہ فالو کریں فیس پو پیج کو لائک کرنا تو بلکل بھی نہ بھولیں ملتے ہیں آپ کو ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ